اسلام علیکم میں ہوں امنا افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج میں موجود ہوں سکھ مذہب کے بانی گرو نانا کی آخری آرامگاہ یعنی گردوارہ کرتارپور بیسیکلی تو گردوارہ کو سکھ کمیونٹی کی مقدس جگہ سمجھ جاتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہر کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں ہندو، سکھ، مسلم، کرسچن آپ کو گردوارہ میں ہر کمیونٹی کے لوگ نظر آئیں گے تو یہاں موجود لوگوں سے ہم آپ کی بات کروائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو گردوارہ کی سیر کروائیں گے تو چلی آئیے تو میں داخل ہو گئی ہوں گردوارہ کے درشن ہال میں جہاں سکھ یاتری بیٹھتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ وہی ہالیں جہاں وزیراعظم امنان خان نے تقریب بھی کی تھی اسلام علیکم ملک کی بھی شکل اچھا آپ لوگ لدھیانا سے آئے ہیں اچھا کتنی باروں سے آئے ہیں پہلی باروں سے آئے ہیں تو کیسے محسوس ہو رہا ہے یہ ساتھ کون ہے یہ میری بیگی ہے آپ لوگ ساتشفائے ہیں پاکستانیوں نے یہاں جو مانجمنٹ کی بھی بھی این ساتشفائے ہیں اچھا چلو انجی بہت شکل ہے ملکنی بہت شکل ہیں جن پہ انہوں نے سکھ مذہب اور سیری گھروو نانک دیو جی کے بارے میں بتایا ہوا ہے Wکر میں ہیں مثالی ڈانی اور پاکستان ہیں اورenterوات کے لئے ہیں ہ ore病یننوں کے لئے ہیں اب کس پرش Philippان اور تو پاکستانوں کا محضور ہی ہے بل دیلال کتھ ہوا ہے مدیب آنے کا لسوارہ بنیاب آنے کی ہی ہے م Berwickات شکریہ ڈینا بھی رہا بھرتز ہیں دیل سے ہی ایڈینا بھی ہرام کے لئےгляключ اور دیل سے بکھائیں کے بری بیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا گروہ نانا کے پھول اور چادر کو دفن کیا گیا ہے پہلے ہم آئے تھے ایک دو بارہ سی ہوتے دور بھی ان سے درشن کیے تھے کرتبارہ صاحب کے ہم کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ وہ تو سے بہت سے ہو جاتے تھے اور ہم کو یہاں آئے ہیں تو ہم نے محنو بہت زیادہ کچھی ہوئی ہے ہم پاکستان کی سرکار کا تانبت کرتے ہیں اور ہم دوسری دونوں سرکاروں کا تانبت کرتے ہیں یہ ایک دور کوئے ہیں جس کو انہوں نے خود صاحب کا نام دیا گیا ہے اور اس کوئے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کوئے سے بابا جی جو تھے اپنے کھیتوں کو پانی دیا کرتے تھے میکن اپنے آنکہ کیسے لگا آڈے 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 پاکستان کے لوگ اچھے لگ رہے ہیں کوئی فرق میحسوس ہوا نہیں نہیں بلکہ اچھے پیار سے زیادہ اچھا تو دوبارہ آئیں گیا ہے اقدام ہے کہ ایسی طرح گردی مجھےربار بہت سیداد مجھے رکھانی س میں ایک اس سے دوگنا ہے اب آپ کو اچھی مجھے رکھانی اسے ہیں مجھے رکھانی کے لئے اپنی مجھے رکھانی کے لئے ایک اللہ ہے اس سے ڈال کے مجھے رکھانے کے لئے میں بڑے پیاران کتھیں ہمارے پڑھڑا تم مجھے رکھانے کیا اور کشانت کے لئے فرحانے کے لئے ملے کار نہ ہو اثنے مالو کوئی دکھت نہیں کی جاڑا سنگتان پیارا ایک دکھتے ہیں آپ لوگ یہی تلوار والا نشان دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیخ مذہب میں جو ہے ایک خاص امپورٹنس رکھتا ہے اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوگا ہے کہ گراونڈ بریکنگ سیرمنی جو تھی وہ نومبر ٹھاؤزن نائنٹین میں رکھی گئے اور اناگوریشن سیرمنی جو تھی وہ نومبر ٹھاؤزن نائنٹین میں رکھی گئے اور پھر ریٹ آبیسلی گوز ٹو آر پرائم مینیسٹر عمران خان اچھیا کہ سانو تک کوئی بہتا فرقی محسوس ہوندہ جب میں ساڈاؤدرلا پنیاب ہے اس وقت جس مقام پہ میں کھڑی ہوں یہاں پہ گردوارا انڈ ہو رہے اور اس سے جو پیچھے یہ بلکل گردوارا کی باک سائٹ ہے اور آپ لوگ یہاں گرینری دیکھ سکتے ہیں اور یہ چاروں طرف باونری ہے یہ میرے خواہد میں ابھی یہاں پہ جو ہے کنسٹرکشن ہونی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک مسلم بھائی ہیں ہمارے ساتھ اور ایک سکھ بھائی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک ساتھ کیسے لگ رہا ہے کیسا فیل ہو رہا ہے آپ دونوں کو ایک ساتھ کیسے لگ رہا ہے جو مرضی بولو پنجابی بولو بہت چکا لگ رہا ہے بڑے کہ لو کہ وہ ایک انہوں میں مسائل دنا ہونا کہ مہموانا کوتتا جام دیا رہا ہے کہ شیر کدھی جام دیا انہ نے وہ سوارا سلسلہ کا آ رہا تھا بڑی ہمت دخواہی سی گئی اچھا میں نے آپ لوگ سے پوچھا نہیں آپ لوگ ہیں کہاں سے لما بینڈ فیصلہ باد فیصلہ باد اور آپ میں ہوں شاہرپور پنجاب اچھا وہاں سے آیا ہے تو آپ دونوں دوست کیسے بننے چاہتے ہیں دوست ایسا بنے لازمی گلہ جریہا ہے فیس بک پر اچھا اچھا فیس بک پر دوست رہا ہے آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت بلڈن بنی ہوئی ہے یلو اور گولڈن یلو نہیں گولڈن اور وائٹ کلر میں اس بلڈن کو بنایا گیا ہے اور یہ بہت ہی گردوارا نے بہت زیادہ ایریا کور کیا ہوا ہے بیمان نے استحان یہاں لکھا ہے بھی ان کے ساتھ اور مرکل کریں گے ہم یہ اتنا بڑے اتنا بڑیا پیڑ بنے کے ایک نسیح جائے سب کو بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے بنایک چڈہ بنائک چڈہ سا آپ جات ہے؟ بنجابی ہے بنجابی چڈہ کون سے چہر سے آئے؟ دلی یہ دلی سے آئے ہیں کیسا لگ رہا آپ کو؟ بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے جیسے دکھائی جاتا ویسا ہے نہیں جو گلد بولا جاتا ہے وہ چیزیں ایک پرسینٹ بھی نہیں دیکھی یہاں جو گلد بولا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں ہم تو چاہیں گے کہ اب ننکانہ صاحب کا بھی ایک کوئی خواہش ہے بلکل خواہش ہے اور دوسرا جو آپ کا حسن ابداع میں ہے حسن ابداع میں ہے پنجا صاحب وہ بھی کھنا چاہیے اور پاکستان کے لوگ اور انڈیا کے لوگوں میں آپس میں اتنا ایک دم سے پیار ہونا شروع ہو جائے عوام آپس میں ملنے شروع ہو جائے ہجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ گلوکڑی پاکے مل رہے ہیں بس ویسے ہی پاکستانیوں نے ہمارا سواگت ایسے کیا کہ بہت بڑیہ لگا جب کچھ فیل ہو ایک بہت بڑیہ لگی مدہ مدہ ہم دنے دوڑیہ لیکن جیسے آپ اور اندر خوش ہو اور اندر خوش ہو تو اور ہلے آگے اور ہلے آگے بڑے دل سے سواگت کیا اتنا کھلے دل سے سواگت کیا بہت بڑیہ آگے کی بات لگی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جنوں ہی ملے یاسی بابا صاحب کا در بات اپر امپورٹنس رکھتا ہے یہ سارا لونگ اریا ہے اور یہاں اندر ہم جا تو نہیں سکتے لیکن دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میٹریس لگے ہوئے ہیں اور جو ایسی لوگ آتے ہیں یہاں اپنی مذہبی رسمات ادا کرنے تو وہ جو ہیں سارے یہاں سٹیک کرتے ہیں جیم جانج چڑی سونے یار والی تے بجن توتریاں نال نگا رہاں دے میرے یار دے ریشمی کپڑے تے جتھی مڈی سی نال ستا رہاں دے یار میرا جدو گڑی ویچ بیندہ گڑی چلے نال خلا رہاں دے یار میرا یاراں بے چینج کھڑے جمیں چاند کھلے ویچ ستا رہاں دے جی تو یہ گردوارا کا موسیم ہے آئے ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں موسیقی اسواملیکم جی کیا نام ہے آپ کا رو بی رو بی آپ لوگوں سے آئے ہیں پنجاب جیلندر سے آئے ہیں پنجاب جیلندر سے آئے ہیں پرس میں آئیں گے ہیں دے ہاں چھتے ہیں کیسا لگ رہا یہاں آگے تو پاکستانیوں کا کیسا رسپونس رہاں بہت اچھا کافی ملے ہمیں سلبین ہمارے سے چھتے ہیں یہ ارس کی بک لے جباستہ ہمیں اچھتے ہیں تو کوئی آپ میسیج دےنا چاہاں ہم تو یہ میسے دیں کہ جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اتنے اچھے سے ہم نے سارے بات کرے ہیں ہمیں ڈیل کرے ہیں تو سابو یہاں بھی اچھا یہ ایک سوچ ہوتی ہے مطلب آپ کو کوئی فرق جو ہے محسوس نہیں نہیں کوئی محسوس نہیں ہوا ہمارے جیسے وہ ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے بہت بڑی رگا یہاں پر آکے فرس چیم آئے ہیں تو ضرور باپی سوچ دوبارہ آئیں گے بہت اچھا محوال ہے سب پیار سے ملتے ہیں تو ایک اچھے فیلنگ آ رہی ہے ہاں پر آکے اچھا یہ جو سامنے نشان ہے اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں بلکل یہ کھنڈا صاحب ہے اس کو ہم کھنڈا کہتے ہیں اچھا کھنڈا کہتے ہیں جو ہمارے درسوے گروہ تھے انہوں نے ان کا نشان صاحب ہے اس کو کہتے ہیں اچھا تو اس کی کیا امپورٹنس ہے امپورٹنس ہے جو ہمارے سیمبل ہوتا ہے جیسے کس چیز کا سیمبل ہے یہ ہے یہ ہمارے خالسا پانت کا سیمبل ہے خالسا پانت جب سیخیزم کی ستھاپنا ہوئی اس کو کہتے ہیں یہ اس کا سیمبل ہے صحیح چلی دیمو شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاید کوئی ٹریپ آیا ہے یہاں بچے بیٹھے ہیں آئیں ہم ان سے پوچھیں کہ ان کو یہاں آکے کیسا لگتا ہے اسلام علیکم بچوں علیکم السلام کیسے آپ لوگ اللہ عنہ ٹریپ آیا ہوئے آپ لوگوں کا کہاں سے آئے آپ لوگ نار سے کہاں سے نار سے سپیڈیر سکول سپیڈیر سکول سے اچھا تو کیسا جا رہے ٹریپ انزوائے کہہ دیں آپ لوگ ہمارے آج کی ویڈیو مکمل ہو چکی ہے اور ہمیں یہ ویڈیو بنانے میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ہیں کیونکہ گردوارا میں انٹری کو اتنی آسان نہیں ہے ہمیں تین چارٹ جو ہے سیکیوریٹی چیک سے ہو کے پھر گردوارا آنا پڑتا ہے اور آپ اپنے لوکل وحیکل پر نہیں آسکتے ہیں ایک سپیشل بس ہے گردوارا کے باہر جو آپ کو یہاں تک لے کے آتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنا کیمرا نہیں لے سکتے ہیں آپ مائک نہیں لے سکتے ہیں آپ صرف اپنا موبائل فون لے کے آسکتے ہیں کھانے پینے کی کوئی چیزیں لانا آلاو نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں ایسے کافی رسٹرکٹیڈ ایریاز ہیں جہاں آپ انٹر نہیں ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی اس طرح ڈاکومنٹری یا ویڈیو بنانا یہاں کافی ٹف ہے لیکن آپ سیمپل ویڈیوز یا وی لوگ بغیرہ بنا سکتے ہیں دوبارہ کرتارپور صاحب بہت بڑے ایریا پر مجتمل ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایریا کو کور کر سکیں اور آپ کو دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ یہاں کیا کیا موجود ہے اور ہمارے پاس جیسا کہ ہمارا پورا سامان بھی نہیں تھا اور آڈیو میں بھی ضرور ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پروپر مائک ہمیں لانے کے اندر پرمیشن نہیں دی تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے میکسیمم کوشش کیا کہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کومنٹ ضرور کریے گا اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ